اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مری ہلز ان ٹوریزم اور میں ہوں ساجر امین قریشی آج ہے جی نو فروری دوہزار چوبیس میں ہوں اسو کے جی پیو چوب میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی آٹھ فروری کا انتظار کا جو وہ تو کمپلیٹ ہو چکا لیکن ابھی تک جو ہم دعائیں کرتے تھے شروع سے کہ کوئی خیر و حفیت اور اچھے طریقے سے کچھ سلسلہ چلے لیکن ابھی تک دیکھ لیں کچھ فل ریزلٹ بھی نہیں آسکے اور وہی گیمہ گیمی کا شکار ہے جی اور ڈاما ڈول سا جو ریزلٹ ہے وہ آنے شروع ہو چکا ہے تو بس پریشانیاں لگتا نہیں کہ پاکستان کی کوئی کام ہونے کے چکر میں ہیں کیونکہ شور شرابے رولے ربے یہ وہ اسی طرح لگتا ہے کہ یہ کچھ کافی عرصے تک چلتا ہی رہے گا حالانکہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے اچھے طریقے سے سلسلے کو کرنا چاہیے تھا کوئی منیج کر لینا چاہیے تھا بہترین سا سلسلہ ملکہ انہوں نے تو بکول ریپورٹر ہیں بڑی اچھے سابر شاکر بکول ان کے کہ یہ ایم ایم ایس ہے یا ایس ایم ایس ہے لاک تو یہی رہا ہے کہ یہ ایس ایم ایس ہی تھا جو سلیکشن منیجنگ سسٹم تھا تو کیونکہ ایم ایس تو چلا ہی نہیں بس اللہ بہتر ہی کریں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سلسلے کو چلائے جی اتنے کرون روپے کا خرشہ کر کے پاکستان اتنا متحمل نہیں ہے جی کہ بار 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 الیکشن ہی کراتا رہے گا تو اچھے طریقے سے ریزلٹ خوبی آنا چاہیے تھا اور کل رات نو بجے تک جو چل دیتے سلسلے بڑے اچھے چل دیتے اچانک جب سسٹم بیٹھا تو اس کے بعد سے دیکھ لیں کہ یہ کیا لوگ جو ہے نا وہ پھر انہی چکروں میں پڑ گئے ہیں کہ جو ایک سسٹم پاکستان کا چلتا ہے ہمیشہ داندری 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 تو آپ تو واقعی داندلہ ہی ہے کچھ محسوس بھی ہو رہا ہے آر باشغور بندہ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہونے کی بارحال جو بھی ہوگا جی دیکھا جائے گا اللہ پا خیر کریں ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے تو دیکھتے ہیں جی ابھی سمجھیں اثر کا ٹائم گزرنے والا ہے لیکن ابھی تھا کچھ مکمل ریزیلٹس اور یہ چیزیں آ نہیں سکی اور ہم تو اس لیے دعائیں کرتے ہیں کہ مری ہے تفریح مقام تفریح مقامات جتنے بھی پورے پاکستان کے ہیں وہاں سیاہ جو ہیں وہ آتے ہی بھی ہیں جب وہ پرسکون ہو انہیں پتہ ہو ماحول سارا سازگار ہے کوئی ٹنشن نہیں ہے تو جب یہ اس طرح کی ٹنشنیں ہوتی ہیں تو سیاہوں کو بڑے اثرات پڑتے ہیں جی ان چیزوں کے اگر یہی سین رہا تو پاکستان کی معیشت تو سمجھیں گئی اور پہلے ہی کسی کے پاس کچھ نہیں تھا اور اب تو اس کے بعد پھر اور ہی لوگ رولیں گے پریشان ہوں گے تو بس ان کی پریشانیاں پتہ نہیں کب قتم ہوں گے آپ لوگ بھی دعائیں کریں ہم بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاکست بہتر کریں یہ دیکھئے کہ چوگ میں تو ختم ہو چکی ہوئی ہے سنو فال یہاں آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ چوگ سے تو صفائی ہوئی رہا ہو چکی ہے ابھی یہاں قائم دائے میں جی کہ نہیں اس دفعہ جو توریسٹ آئیں گے ان کو مری پوری میں جہاں بھی ہے وہ سنو فال علیکم السلام یہ دیکھنے میں ملے گی دیکھنڈ کا بھی سٹارٹ ہے جی آج رائیڈ ہینڈ ہو چکا ہے جی سمجھے اور کل سے پھر کریں کہ چوٹی کی کچھ کریں اور مری میں رش بانتا ہے یہ اسماعیل سٹیٹ ہی ہے یہ دیکھیں کیونکہ ابھی دو روڈ خالی ہے راشویش بھی پڑے گا یہ جو بھی لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں ہماری اور زیادہ تر دیکھتے ہیں ہماری جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں جی اور باقی لوگ بھی دیکھتے ہیں تو جو بھی سنو فال دیکھنے کا شکین ہو اور جس کو کوئی کہہ رہا ہو کہ سنو ختم ہو چکی ہوئی ہے تو ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں سنو فال سسٹم سنو فالنگ کے بعد یہ برف موجود ہے ہمارے پاس اور اپنے سیاہوں کے لیے ٹورسٹ کے لیے اور جتنے بھی ہمارے لوگ آنے والے ہیں یہاں مری میں آتے ہیں جی ہمارے ساتھ اس ہٹل پر سٹیک کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے دیکھیں کہ سنو فال کے بعد یہ جو برف موجود ہے ہمارے پاس سنو موجود ہے کیونکہ یہ بڑا ایک اچھا ماحول ہے جی یہاں اسٹ ویو کا ہوتل اسٹ ویو اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ رومز وغیرہ کے لیے بڑے اچھے یہ راستے ورستے ہر طرف بنے ہوئے ہیں جی اور یہ اوپر جگہ بھی موجود ہے بیٹھنے کے لیے اور یہ دیکھیں جی جس نے سنو دیکھنی ہو وہ یہاں بڑا انجوائے کر سکتا ہے جی یہ ہم نے جان بوجھ کے جو ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ رومز لیتے ہیں رومز کے باہر ہی آپ کو یہ سنو ملتی ہے جی اور اور ایک زبردست ویو ہے جی یہاں کا جس کو آپ انجوائے کریں بس وہ بات پھر وہ ہی آ جاتی ہے کہ اللہ پاک بہتر کرنے کچھ لوگوں کو ہدایت ہو کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ اس کی امن و امان کی فضاء جو ہے وہ برقرار رہنے دیں نہ لڑوائیں ایک دوسرے کو کسی کے ساتھ تو یہ دیکھیں جی یہ ہے ہوتل ایسٹ ویو اور یہ سین یہ سامنے مری سٹی کا ایریا ہے جی آپ دیکھیں دور دراز کہیں کہیں جو ہے وہ آپ کو بھرف دکھائی دے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل سٹی کی حدود میں ارد گرد اب آپ کو بھرف پاری کام دکھائی دے رہی ہے لیکن یہ مری جی پی او چوک کے بلکل ساتھ ہی یہاں سے ڈسٹنس ٹو منٹس کہہ جی جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جو لوگ رہتے ہیں یہاں رہ کے گئے ہوئے ہیں جو اس کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے تو انہیں تو پتا ہے سارا انہیں تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی دور ہے اور کیا سیروسی ہماری ہیں یہ کیا نہیں لیکن باقیوں کے لیے تو یہ ہے جی کہ ہمارے پاس اچھی سروس دی جاتی ہے اپنے ہمارے جتنے بھی یہاں گیسٹ ساتے ہیں ان کے لیے جی یہ ہے جی آپ لوگ ضرور جس نے بھی آنا ہو اب کل سچر ڈے ہے رش پڑ جائے گا لہذا کسی نے اگر آنا ہے تو وہ ہمیں فون کر کے بکنگ کروا سکتے ہیں آہ نمبر ہے میرا 03645165151 اور 03215165151 آہ ہم بکنگ کروائیں انشاءاللہ ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے بکنگ پہ اور ریٹ بھی ہم کرتے ہیں جی ریٹ بھی ہمارا مناسب ہوتا ہے کیونکہ ہم ایسا ریٹ نہیں رکھتے کہ یہ پچھلے دنوں جو تھوڑا بہت راش رہا ہے اسے بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا جو رہ کے گھے ہوئے ہیں جو ہمارے نیو سبسکرائبرز بھی بنے ہیں جنہوں نے دیکھا بھی جو رہ کے بھی گھے ہوئے ہیں انہیں بھی پتہ ہی ہے کہ ہماری سرویس ان کو اچھی لگی ہے رہ کے جاتے رہے ہیں